کل تک چھڑی خصوصیت امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ تھے جن کی آنکھوں میں خدا کے خوف سے گریہ کرنے کی وجہ سے زخم ہیں یہ اتنا خدا کے لیے روتے تھے ہم خدا کے لیے روتے ہیں ہم خدا کے لیے رونا آتا ہے میں تو اپنی لیے روتا ہوں مجھے کوئی بات یاد بھی آیا ہے تو میں اپنی لیے روتا ہوں مگر میں خدا کے عشق کے لیے روتا ہوں خدا کی لقا خدا سے ملاقات روتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو ہیں نہیں کیا میں عبادت پر پہنچ کر کبھی نماز میں روتا ہوں اتنی میری زندگی گزر گئی مجھے کبھی نماز میں رونا آیا آیت اللہ عظمہ بحجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑی ہو ہمیں بہرحال جو تھوڑی بہت توفیق ہوئی ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے نماز میں سجدے میں چیخ رہے ہیں کیوں چیخ رہے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو اس کے سامنے دیکھ رہے ہیں حاضر ہیں رات کی تنہائی میں اعت اللہ جواد ملی کی تبریزی جو کم المقدسہ شیخین قبرستان میں دفنے ملہ حسین کلی عمدانی کے تین بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جس کے لئے امام خمینی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں جب کم میں تھا تو میں بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پایا کہاں امام خمینی کی شخصیت پھر بھی اس شکوے اس کمی کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں آیت اللہ جواد ملی کی تبریزی جن کا انتقال ہوا تو پورے حوزے کے طالب الموں نے سو سے زیادہ طالب الموں نے جو ہے وہ خواب میں دیکھا کہ رسول خدا نے جنازہ اٹھایا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ جب رات کو اٹھتے تھے آسمان کو دیکھ کر گریہ کرتے تھے پانی کو دیکھتے تھے وضو کے لئے گریہ کرتے تھے وضو کر کر دیوار سے ٹیک لگا کر گریہ کرتے تھے آل امران کی آخری آیات کی دھلاوت کا کہاں سے؟ ولایت نوف اپنے بخالی کہتا ہے کہ میں نے مولا کائنات کیاں دیر ہو گئی رات گزارنی پڑ گئی میں نے صبح فجر میں دیکھا امام نے مجھے ٹھوکر ماری کہا سو رہے ہو؟ یہ وقت سونے کا نہیں کہا میں نے دیکھا امام علی دیوار کے سہاروں سے ایک عاشق اپنے معشوق کی بارگاہ میں جیسے جا رہا ہوں اور سورہ آل امران کی آیات کی تلاوت کرتا ہوں اللہ یہ کہاں ہے ہماری زندگی یہ گریہ کہاں ہے میں کتنا روتا ہوں خدا کی بارگاہ گریہ موسیقی